چائنا کو اس چیز کے لیے سب سے پہلے پاکستان سے پوچھنا چاہیے تھا تاکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کتنی گہری دشمنی ہے اور کتنے گہرے معاملات خراب ہیں ان کے تو چائنا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اگر ہمارے کسی اپوزیٹ پارٹی سے یا اپوزیٹ ملک سے جا کے ہینڈ شیک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے یہ کیا کرنے جاری ہے کہ ڈالر کی ایسی کی تیسی کرنے جاری ہے یہ اپنی ایک کرنسی انٹیوز کروانے جاری ہے یہ اپنی ایک کرنسی کے بیچ میں ٹریڈ کریں گے مجھے تو لگتا ہے کہ بھرکس کی آنے والی جو کرنسی ہے وہ انڈیا کرنسی نہ بن جائے اور اس سے میں شورڈ یا میں پریشان یا میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہوگی مارک تیجئے گا موڈی صاحب نے پچاس منٹ کے لیے پانچ سال نہیں لگا جو آج تک کبھی نہیں جھکا تھا جو کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا تھا چار سال بعد اس نے قدم پیچھے ہٹائے تب جا کے پچاس منٹ میں اس طریقے سے پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے زیادہ اچھا جائے دوستو کچھ سمایے بات بھاجی روا ہوں لیکن دو ٹاپک ہے جس پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک ہے لارنس بسنوئی اور سلمان کھان کا جو کالا ہرن والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر وہ میں بعد میں وہ ویڈیو بناوں گا پہلے ہم چرچہ کریں گے جو ابھی جو بہت امپورٹنٹ بائیس اکتوبر سے چوبیس اکتوبر تک جو ہو رہی ہے برکس سممیلن رشیہ میں تو کزان میں رشیہ میں کزان بلک جگہ وہاں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے پاکستانیوں کا ریاکشن دیکھیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کی چائنہ اور انڈیا کا کیا وہاں رہا ہے اس میں کیونکہ حالی دو دن پہلے کی بات ہے کہ چائنہ نے اس میٹنگ سے پہلے چائنہ نے اپنے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اور پوزیشنز ہے لاداک میں وہاں سے پیچھے ہٹنے کا وعدہ کیا ہے اگریمنٹ سائن کیا ہے بھارت کے ساتھ کہ ہم دو ہزار بیس میں جس پوزیشن پہ تھے جتنا دور پہ تھے وہاں واپس چلے جائیں گے اور ہم نہیں چاہتے کوئی ٹینسر نہ ہو بورڈر پہ یہ سب چیز چائنہ کے طرف سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس چیز پہ بھی پاکستانیوں نے اپنے اپنے ریاکشن دیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پانچ سال بار بھارت کے پردان منتری چائنہ کے سری جیمپنگ سے ملے ہیں ہاتھ ملائے ہیں اور بہت ہی اہم مددوں پہ ڈسکشنز ہو رہا ہے چائنہ کے طرف سے دوستی کا پاحل ہوا ہے لیکن ہمارے پردان منتری لے کے گئے ہیں دو دھرندر کا اپنے ساتھ کیونکہ چائنہ کا اتحاس رہا ہے کہ وہ پلٹ وار کرتا ہے ہمارے ساتھ پردان منتری کے ساتھ گئے ہیں کون نیشنل سیکریٹی ایڈوائزر عجید دووال اور ان کے ساتھ کون گئے ہیں ہمارے جو چہتے ڈاکٹر جائش شنکر دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی لوگوں کا کیا ریاکشن ہے وہ کیا سوچ رہا ہے چائنہ کا بارت کے ساتھ نزدیکتہ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کیوں جل رہا ہے کیونکہ چائنہ ان کا ایک ماتر سپورٹر ہے بھیگ دینے والا اور ان کو ڈوبا ان کی نیا ڈوبانے والا بھی چائنہ ہی ہے یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن دوستو آپ بنے رہیے اور بھائی کو سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بالکل جلور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیئے تاکہ ہم اچھے ویڈیوز آپ کے سامنے بنا کے رکھتے رہیں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا چائنہ اور انڈیا کٹھے ہو جاتے پاکستان کے لئے بھی ایک سپورٹ کے راہ سے انڈیا کے لئے اپن ہو جائیں گے انڈیا کے لئے اپن ہو جائیں گے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا ابھی ریسنلی جو ان کے فورنم مینیسٹر راہم پاکستان سیو کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ہمارے پرائیم منیسٹر سبا شریف سامنے انہوں نے یہی ڈسکسن کی ہے ان کے ساتھ ریشیا کے پرائیم منیسٹر کے ساتھ بھی چائنا کے پرائیم منیسٹر کے ساتھ بھی اور ان کے فورم منیسٹر کے ساتھ بھی کہ اگر ہم تینوں اکٹھے ہوں گے تو ہم آگے چل سکتے ہیں ہاں تو دوستو آپ نے اندریاکشن دیکھا اب کیا بتائیں بھارت میں خود حالت بہت نازوک ہے چاروں طرف یہ جو منسون مانسون چل رہا ہے مانسون ایکسٹنڈر مانسون آپ کہہ یہ اس کو ہر جگہ باریس ہو رہا ہے ہر جگہ بار جیسے ستھیتی ہے جب یہ سب ہو رہا ہے اسی کے بیچ دو چیز ہو رہا ہے کہ لارنس ویسنو اور ایک دوسرا آپ کا برک سامنٹ ٹھیک ہے اور ایک ہو رہا ٹیسٹ میچ بھی اور اینڈیا نیوز لینڈ کا چوبیس طریق سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو ان کا جو ریاکشن پاکستان اس کا اتنا توجہ مات دیجئے گا کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چائنا کو پوچھنا چاہیے تھا پاکستان سے بھارت کے ساتھ ہاتھ ملائے کی نہیں ملائے ان کے مطلب چاچا ہے ان کے ریلیٹیو میں بیٹھا ہے نا چائنا میں کیونکہ پوچھ کے سب کام کرنا ان کو یہ جاہل لوگ ان کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ بھائی چائنا کون ہے وہ ایک سوپر پاور ہے وہ کیوں بھیکارستان سے وہ پوچھے گا کہ بھائی صاحب انڈیا تمہارا دشمن ملک ہے ہے تو انڈیا کے ساتھ ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں پلیز ہم کو اپ اجازت دے دیجئے ہم ان سے باتچیت کریں کی نہیں کریں موڈی جی کو ہم پھر بتائنا آنے کا نیا اتر دے کی نہیں دیں ہمارے انویسٹمنٹ بھارت میں ہو کی نہیں ہو کیا ہم بھارت کے ساتھ جنگ کریں جیسا کہ آپ کرتے ہیں اور ہر بار ہارتے آئے ہیں بات دوستو آپ کیسا لگا ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جیسا لگا ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب